جی پروڈکٹیفٹی اچھی پیداوار اچھی کوالٹی کی پیداوار لینے کے لیے ایک تو پروسس بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتا ہے یعنی کہ آپ اچھا کھانا کیوں کھانے جاتے ہیں اچھے ریسٹورنٹ میں کیونکہ ان کے پاس اچھی ریسپی ہوتی ہے اچھا پروسس ہوتا ہے اور حالانکہ انگیڈیڈنٹس وہی ہوتے ہیں وہی ہر چیز ہر ریسٹورنٹ مورلیس وہی چیز استعمال کرتا ہے لیکن کسی کا کھانا بہتر اور کسی کا اتنا بہتر نہیں ہوتا اب یہ صرف پروسس کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پروسس کی امپورٹنس ہو ہے یہ ہر اس شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانا پروڈیوس کر رہے ہیں وہ یا خوراک ایزا فارمر وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کاشتکار کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزی پروسس ہے اور پروسس جو ہے یہی میکر بریک کرتا ہے یعنی کہ اس وقت مجودہ ہمارا پروسس جو ہے وہ ہمیں بریک کر رہا ہے میں ختم کر رہا ہے ہمارے زمینوں کو اس نے تباہ کر دیا پانی کے وسائل جو ہیں وہ بہت ہی محدود کر دیا جو ہماری کلائیمٹ ہے یا پاسفیر ہے اس کو بیڑا گھر کر دیا پاورٹی یعنی کہ جو غربت کسانوں میں تھی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد جو خوراک پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے سو سارا سسٹم جو پروسس ہم اس وقت جس کو ہم انڈسٹری لگری گلچر کر رہے ہیں اس میں خرابی کی وجہ سے خراب پروسس ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ہماری خراب ہو گئی ہیں اب اس سے زیادہ اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے کہ چالیس پچاس سال میں ہم نے یہ انڈسٹری لگری گلچر کو فالو کرتے ہوئے جس میں بے دریک خادوں کا اور بے دریک زہروں کا استعمال ہوتا ہے اور بے دریک خال چلائے جاتے ہیں اور بے شمار بے دریک پانی لگائے جاتا ہے اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاساتھ ہمارے کیا ہے سب کچھ ہم نے اپنا گوا دیا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمارا سوائل ہوتا ہے ہماری زمین ہوتی ہے اب کالیٹی اور ایفیشنسی ایز آؤٹکم افہ گوڈ پراسس یعنی کہ پراسس اچھا ہوگا تو پھر ہی آپ کی ایسی ہم آپ خوراق پیدا کر سکتے ہیں ایسی پروڈیوز پیدا کر سکتے ہیں جو کالیٹی کے سا آپ سے بہت بہتر ہو اور اس کی پرائیس جو ہے وہ بھی کمپیٹیبل ہوگا انڈسٹریل اگری کلچر اس پالوینگ دا سیم پراسس بچوہ اینیشی ایتید بائی ہومس پائن سم تین تھاؤنڈ یئرز اگو جو انڈسٹریل اگری کلچر اس وقت ہمارے استعمال میں ہے وہ شروع کیا تھا ہومس پائنس نے یعنی کہ جو دہزار سال پہلے جس طرح انسان رہتے تھے ان انسانوں نے جن کے پاس اتنا علم اتنی قابلیت اتنی رسورسز اس وقت نہیں تھے انہوں نے جو ذراعت کو یعنی کہ کنسنٹریٹڈ فارم میں فوڈ کو پروڈیوز کرنے کا سسلہ شروع کیا آج بھی اسی طریقے کا کو ہم اپنا رہے ہیں اور ہم نے اپنایا ہوئے ہیں اور اس کو زیادہ زیادہ خراب کرتے جائے ہیں اس کو اگمنٹ کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ اس بددو نے جو کاشتکاری کا نظام شروع کیا وہ بغیر کسی سمجھ بغیر کسی سینٹرک نالج کے کیا بغیر انڈرسٹیننگ کے کیا اور اسی کو ہم آج بھی استعمال کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کو مزید اگمنٹ سے اگمنٹ یعنی کہ مزید خراب سے خراب کرتے جا رہے ہیں اور اس اپنے سوچ کے ساب سے اس سوچ کے اعتبار سے یا اس سوچ کے اوپر بیس کر کے کہ ہمیں زیادہ اکل آگئی ہے اب انہوں نے اگر دو انچ حل چلایا تو ہم بارہ انچ کیوں نہ چلایا ہمارے پاس زیادہ پاور کا ٹریکٹر ہے اور وہ تو خاص سے کرتے تھے یا بیلوں سے کرتے تھے ہمارے پاس میکنائزیشن آگئی ہے مشینیں آگئی ہیں ٹریکٹر چارچر سو آس بار کے آگئے ہیں تو ہم اس کو زیادہ کنال ٹائم اور اس وقت بھی ہم یہ سوچ کے کام نہیں کر رہے کہ کیوں ہم حل چلا رہے ہیں کیوں پانی کو زمینوں زمینوں کو پانی سے میں ڈبو رہے ہیں اور کیا سسل آئی ہے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو پودوں کو خوراک پروائیڈ کرنے کا خوراک تو نہیں میں کہہ سکتا ہے منرلز پروائیڈ کرنے کا جو ایک نظام تھا اور پھر پودوں کی حفاظت کرنے کا جو نظام تھا اس کو سارے کو ختم کرتے ہیں تباہ کر دیئے یعنی کہ ہم نے قدرت سے جو ہمارے لئے خوراک پیدا کرنے کا نظام بنایا اس کو کہا کہ یہ نظام خراب نہیں ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کو گولی مار دیتے ہیں اور پھر اپنا نظام شروع کیا جس سے یہ ہوا کہ ہماری خواب بھی دوا ہو گئے اس کی کاؤس بھی بڑھ گئی اور پھر آپ کی باقی سارے مسائل جو ہم پہلے بتا چکا ہوں وہ سارے پیدا ہو گئے اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہنر ہوتا ہے نالج ہوتا ہے سب سے زیادہ جو پروڈیوز جو بھی کرنے والا ہے اس کے پاس سکل ہونی چاہیے سکل سیٹ کا مطلب ہے کہ آپ پاس وہ علم ہونا چاہیے وہ تجربہ ہونا چاہیے جس سے آپ ایک اچھی پروڈیوز پتک کر سکتے ہیں اچھے کام کر سکتے ہیں اس میں منیجمنٹ بھی ہے اور اس میں ورکر جو کام کرنے والے وہ بھی ہے اور جو اس کو منیج کرنے والے دونوں کو اچھی سکل سیٹ کی ضرورت ہے اچھے نالج کی اچھے ہنر کی اچھے علم کی اور اچھی پریکٹس کی ضرورت ہے تو پھر ہی ایک اچھا نظام ایک اچھی پروڈیوز ایک اچھی پورٹی بہت ہی کام داموں پہ آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں اب دوسری چیز ہوتی ہے ریسورسز جب آپ کے پاس علم آ گیا تو علم کے بعد ریسورسز بھی چاہیے اگر آپ کو ٹریکٹر چلانا کسی نے سکھا دیا اور ٹریکٹر نہ دیا تو پھر آپ کا وہ علم بیکار ہے اگر آپ کے پاس ٹریکٹر ہے اور آپ کو علم نہیں ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں تو پھر آپ وہ ٹریکٹر بیکار ہے تو دونوں چیزوں کو جب تک ہم اکٹھا at a time نہیں دیں گے یعنی کہ اچھے وسائل اور اچھا علم اچھی پریکٹرس اچھا ہونہ وہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہم کام جاپ نہیں ہو سکتے دونوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اچھی پروڈکشن ہے اچھی پیداوار ہے اچھی کالٹی ہے کم سے کم نقصان کے ساتھ کم سے کم خرچے کے ساتھ وہ ہوتی ہے اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آپ کا ضروری جو سمجھے والا ہے وہ ویلیو ڈیشن ویلیو ڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پروڈیوز تو کر لیا آپ نے کھیت سے لے کے اس کو کھانے والے تک پہنچانا ہے اس کی شکل و صورت بھی بہتر ہوننی چاہیے اس کی صفائی ستھائی بھی بہتر ہوننی چاہیے اس بھی گریڈنگ یہ نہیں ہے کہ اوپر چار دانے آپ نے اچھے ڈال دیئے نیچے جو سارا وہ بری کر چھوٹا اور دانہ ڈال دیا یہ اچھی پروڈیوسر اور اچھے بیچنے والے کا خندر نہیں ہے اچھا پروڈیوسر وہی چیز دیتا ہے جو وہ زبان سے کمٹ کرتا ہے اور ساری پیٹی یا سارا جو سمان ہے وہ ایک ہی شکل و صورت کا ہوتا ہے اس میں پھر اس میں اسی لیے اس کو سارٹنگ یعنی کہ گریڈنگ سارٹنگ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں گندہ مال نکالتے ہیں اس کے چھوٹے دانے لیدہ درمیانے دانے لیدہ موٹے دانے لیدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو صاف دھولائی کر کے صاف کر کے اس کو پھر آپ اس کی پریزنٹیشن کے لیے یعنی کہ ایک اچھے آدمی کو ایک اچھے خوراک کھانے والے کو صاف سطرے پیکٹ میں پروڈیوس کر کے اس کو پیک کر کے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پلیسمنٹ پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پہنچانا کیسے یہ سارا کام اپنے کرنے کے بعد آپ نے پلیسمنٹ کرنی ہے پلیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیسے اس کو پہنچائیں گے آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ میں روز ایک من یا دس من آپ کو مال پہنچاؤں کا وہ پہنچنا چاہیے اس کی کالٹی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے آپ جو بات چیت کی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اور اس کی وقت پہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے یہ سارا عمل آپ کریں گے تو پھر ایک اچھے پروڈیوسر بھی بن جائیں گے اور کاروباری بھی بن جائیں گے اور کاروبار جو ہے اس کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کریڈیبلٹی آپ کتنی کریڈیبلٹی یعنی کہ آپ پہ لوگ اتبار کتنا کرتے ہیں اگر آپ نے ایک بندے کو غلط مال دے دیا تو آپ نے اپنا اتماع دوس دیتی ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں اس کو بنا سکیں اور اس کی بسنس کے اوپر اپنے جو کاروبار ہے اس کو بڑھا سکیں شکریہ موسیقی